بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر و ليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسق الحمدللہ وقفہ و السلام علی عبادہ الذین اصطفاء ام عباد قربانی کے جانوروں کے متعلق کچھ باتیں اور رہ گئی ہیں ان کا فیزی کر کرنا ہم مناسب سمجھتے ہیں نمبر ایک خصی کیے ہوئے جانور کی قربانی کے بارے میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے عوام میں بڑی غلط فہمی ہے کہ جس جانور کو خصی کر دیا گیا ہو اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے لوگ یہ بظاہر کہتے ہیں کہ ہاں اس کے اندر کیونکہ ایک عیب آ گیا ایک نقش آ گیا اس لیے وہ اس کی قربانی جائز نہیں تو بات اصل یہ ہے کہ یہ لوگوں کی لاعلمی ہیں قربان خصی کیے ہوئے جانور کی قربانی حادث سے ثابت ہے حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام قربانی عید کی نماز پڑھائے عید کی نماز پڑھ کر کے فارغ ہوئے تو آپ کے سامنے قربانی کے جانور لائے گئے کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے پاس دو جانور لائے گئے قربانی کرنے کے لئے ام لحین اقرانین مرجوعین ام لحین اقرانین مرجوعین نبی علیہ السلام کے پاس لائے گئے تو دونوں جانور جو تھے اقرانین سینگ والے تھے سینگ والے تھے اور اسی طرح سے مرجوعین اور دونوں بکر خصی کیے ہوئے تھے دیکھیں اس حدیث میں بالکل وضاحت موجود ہے کہ نبی علیہ السلام سامنے قربانی کیا ایسے بکرے کی جو خصی کیا ہوا تھا اس پتہ چل گیا کہ خصی کیے ہوئے جانور کی قربانی ثابت ہے جائد ہے کوئی مدہ کا کوئی رج نہیں ہے بلکہ افضل ہے نمبر دو قربانی کے جانور میں خصی ہونا یہ عیب قرار دیا جاتا ہے لوگ کچھ لوگ کہتے ہیں عیب ہو گیا نقص ہو گیا تو نہیں یہ نقص نہیں ہوا بلکہ جانور کو خصی جب کیا جاتا ہے تو خصی اس لیے کی جاتا ہے اس جانور کے اندر اور حسن جمال اور خوبصورتی پیدا ہو جائے اسی لیے آپ دیکھیں کہ خصی کیے ہوئے جانور اور غیر خصی کیے ہوئے جانوروں میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے خصی کیا ہوا جانور پورا بدن اس کا گوشت سے بھرا ہوتا ہے اور جو جانور خصی نہیں کیا جاتا اس کا پچھلا حصہ بلکل حلقہ یہی سینہ اور اگلا حصہ اس کا بڑھتا رہتا ہے بس نمبر تین آپ دیکھیں کہ خصی کیا ہوا جانور کبھی اس سے بدبو نہیں آتی اور جو جانور خصی نہیں کیا جاتا اس سے عام طور پر بدبو بھی آتی رہتی ہے اس لیے یہ کوئی عیب نہیں ہے خصی کرنے کا مقصد جانور کو اور خوبصورت اور اچھا فربا بنانا رہتا ہے جو قربانی کے ادر مرغوب چیز ہے اس لیے خصی کی بھی جانور کی قربانی کرنے میں شرعن کوئی مضاقہ کوئی حرج نہیں ہے یہ قربانی کے متعلق ایک مسئلہ رہ گیا تھا نمبر دو قربانی کے لیے اخلاص کا ہونا بہت ہی ضروری ہے ہم قربانی کریں تو اس میں شرف اللہ تعالیٰ کی رضا اللہ کی خوشنودی مقصود ہو اللہ کی خوشنودی اور رضا اور تقرب اور عجر و ثواب کے علاوہ ذرہ برابر دکھلاوہ نہ ہو نہ اپنی مالداری جیتارہ ہو نہ کسی سے آگے بڑھنے کا مقصد ہو آپ اللہ تعالیٰ کی حکم لیے قربانی کریں تو صرف اللہ رب العالمی کی رضا اور خوشنودی کیلئے اسی لیے اللہ رب العالمین کی ہاں کوئی عمل کوئی نیکی اخلاص کے بگیر عجر و ثواب نہیں ملے گا جب آپ قربانی کرنا چاہیں تو دو چیزیں آپ رکھیں ایک تو اخلاص ہو اللہ کی رضا خوشنودی اور نمبر دو قربانی کرنے کے وقت یہ روٹین نہ بھدی رہے کہ ہاں بکریز آگئے تو قربانی ایک جانور زواہی کرنا ہے نہیں اس وقت احتساب ہو اللہ تعالیٰ سے عجر و ثواب کی امید حرص و طبع میں آپ قربانی کریں رب العالمین نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِعَبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَافَاءَ وَيُقِيمُ السَّلَاةَ وَيُعُتُ الزَّقَاةَ وَذَالِكَ دِينُ الْقَيِّمَا لوگوں کو حکم دیا گیا کہ اللہ کی عبادت کریں تو اخلاص کے ساتھ کفروں سے شرک سے ریاکاری سے نموچ سے دخلاوے سے دنیاوی مفاد اپنی شورت ہر چیز سے ہمارا دل پاک ہونا چاہیے تب ہی ہماری قربانی درست ہے رب العالمین نے قربانی کا مسئلہ بیان کرتے ہیں فرمایا لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَاكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ کہا جاتا ہے اسلام سے پہلے جاہلیت میں لوگ قربانی کرتے تو قربانی کو زبح کرنے کے بعد قربانی کا خون ایک پلیٹ میں لے لیتے اور اس قربانی کے خون کو خانہ کعبہ کی دیوار پر مسلتے تھے اس کی لپائی کر دیتے تھے اور بڑا خوش رہتے تھے ہماری قربانی اسی وقت کمول ہوتی ہے جب اپنے جانور کے خون کو جانور کے زوا کرنے کے بعد خون کو زائے نہ کرے خانہ کعبہ کی دیوار پر اس کو پوت دیں اور اس کو لگا دیں یہ عام دستور تھا گوشت کو بھی ادھر ادھر اللہ رب العالمین نے ان کی تردید میں آیت نادل کی لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَاكِي يَنَالْهُ تَقْوَى مِنْكُمْ اے لوگو تم جانور کی قربانی کرتے ہو لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا یہ گوشت اور خون کو یہ کیوں خانے کعبہ پر ڈالتے ہو کیوں اس کے دردر و دیوار پر مسلتے ہو قربانی جب تم کرتے ہو تو قربانی کا خون اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں جاتا قربانی کا گوشت اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں جاتا گوشت وہیں سوخ جاتا ہے خون وہیں سوخ جاتا ہے گوشت کھا کر کے ختم کر دیتے ہیں اس کا چمڑا اور جل جو ہے بیش لیتے ہو دیکھو قربانی کے جانور کی کوئی چیز آسمان پر اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں جاتی سب زمین ہی پر اور تمہارے کام آتی ہے وَلَا كِنْ يَنَالَهُ تَقْوَا مِنْكُمْ بس اللہ تعالیٰ کے ہاں جو پہنچتا ہے تمہاری دل کا تقوی کہ تمہارے دل میں کتنا اخلاص ہے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے اور عجر و ثواب کا کتنا جذبہ ہے اللہ تعالیٰ کا یہاں صرف یہی تمہارے دل کا یہی ارادہ وہی نیت اور تمہارے دل کا تقوی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اور اسی دل ہی میں جو تمہارے تقوی اور اخلاص ہوتا ہے اسی کے حساب سے اللہ تعالیٰ تمہیں عجر و ثواب دیتا ہے آیت نے بالکل واضح کر دیا کہ تقوی قربانی کے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ ہمارے اندر اخلاص پیدا ہو اخلاص ہو اسی لیے ہمیں باقاعدہ اخلاص کے اعلان کرنے کا بھی حکم دیا قل اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيْكَ لَا وَبِذَلِقُ مِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ اے نبی آپ ان سے کہہ دے میری نماز میری دعا میری قربانی میری سارے نیک عامال سب صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودے کے لیے ہیں تو قربانی کے معاملے میں نعوذ باللہ من ذالک اخلاص کے بجائے آج بڑے ایسے دور میں ہم لوگ زندگی گدار رہے ہیں قربانی کے معاملے میں تقاثر کا تفاخر کا ریا اور نمود کا بڑا سلسلہ لوگ بقرہ خریدتے ہیں پھر اس کی نمائش لگتی ہے لوگ بیل خرید کے لاتے ہیں اور ایک فوٹو میں دیا جاتا ہے کہاں فران صاحب اتنا بڑا بیل یہ ایربیٹائز کیا جا رہے ہیں اس کیا مقصد ہے کیوں ایسا کیا جا رہا ہے کیوں اس کی تشریر دی جا رہی ہے اور کبھی بقرہ خریدتے ہیں یا بیل خریدتے ہیں تو باقاعدہ وہاں گھر کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور باقاعدہ پھر ویڈیو فلم تیار کی جاتے ہیں دیکھیں انہوں نے صاحب یہ صاحب ہیں جو اتنا بڑا بقرہ خریدے ہوئی ہیں یاد رکھیں ذرہ برابر اگر اخلاص میں کمی ہوئی تو اللہ تعالیٰ انسان کی قربانی کو رد کر دیتا ہے اس لئے قربانی میں اخلاص پیدا کریں جو کچھ کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی رضا خوشنودی کے لئے دبا کریں اگر اس اخلاص میں کچھ خامی آئی تو نبی علیہ السلام کا فرمان اللہ اکبر آپ نے اشارت نمائیا اِنَّ لِكُلِّ عَمَلٍ شِرَّ اِنَّ لِكُلِّ عَمَلٍ شِرَّ بڑی عجیب سے بات بَسْشِرْحَادِهِ الْأُمَّةَ بِسْسَنَا وَالْرِفْعَةِ اللہ رسول نے ساتھ نمائیا اے نبی میرے امت کو آپ میرے امت کو آپ خوشکبری سنا دیں خوشکبری سنا دیں کہ یہ آپ کی امت ہمیشہ دنیا میں بلند رہے گی اللہ تعالیٰ سو قوت و طاقت عطا کریں گے اللہ اس کو حکومت و سلطنت عطا کریں گے اللہ اس کی مغفرت کریں گے اللہ اسے سربلندی عطا کریں گے یہ ساری چیزیں ہیں کب تک نیک عامال کرنے کی برکت سے اللہ ان کو دنیا میں بڑی عزت دے گا بڑی قوت طاقت سربلندی حکومت و سلطنت عطا کرے گا اللہ اسے فرماتے ہیں کب تک جب تک کی یہ لوگ عجر و ثواب کے کام جن عامال کے درگے اللہ کو راضی کر کے انسان جنت حاصل کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ کی ردہ حاصل ہوتی ہے ان عامال کے درگے لوگ اپنی شہرت چاہیں گے اور لوگوں میں اپنی نام وری اور اپنا تذکرہ چاہیں گے لوگ مجھے میرا نام لیں اور لوگ کہیں کہ ہاں فلاں نے کتنا بڑا عمل کرنا رہا آپ رشاعت لیں یہ امت کی ذلت اور امت کی رضالت کا یہ سبب ہے کہ جو نیک عامال اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کے لیے اپنے تقرب کے لیے جنت کے لیے عجر و ثواب کے لیے مقرر کیا ہے ان عامال کے ذریعے ان عامال میں لوگ ریاکاری کرنے رہے اور اپنے شہرت کا ذریعہ بنائیں تب اللہ تعالیٰ اس امت کو ذلیل اور خار کر دے گا اور امت کی عزت سلطرت کو سب ختم کر دے گا اسی لیے ہم قربانی کریں تو خوب اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کی تقرب کے لیے عجر و ثواب کی نیت سے ہر قسم کے نقائص اور عیوب سے اپنے دل کو صاف کریں اگر دل میں سر را برابر یہ ریاکاری نمہ نمود دکھلاوا فخر اور گرور آ گیا تو سمجھ جاؤ کہ میری ساری عبادتیں رائقہ اور برباد ہو گئیں ریا اور نمود بدترین چیز ہے صحابہ اکرام کس قدر ریا نمود سے بچتے تھے اسی ایک حدیث کو سننے کے بعد ساید انڈاغا لگیا ہے ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہم میں سے ہر انسان ایک جانور خدیدتا تھا ایک جانور خدیدتا اپنے اپنے گھر والوں کی طرف سے زبا کر دیتا تھا کہتے ہیں ہم لوگ نبی ریض فاہد تو اسلام کے زمانے میں یہی کرتے رہے لیکن اب ابو درگفاری کے زمانے آج تو پہلنی کیا سے پہلنے ابو درگفاری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لیکن آج کا معاملہ یہ ہے کہ لوگوں کو دیکھو کتنے کتنے بکرے خریدے ہیں اب کہتے ہیں یہ ریاکاری کا زمانہ آگیا اس لیے دوستو ایک قربانی سے آپ کا فریدہ آپ کی سننک آدھا ہو جاتی سمجھ گیا آدھا ہو گئی اب اگر اس سے زیادہ آپ کرتے ہیں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اللہ کا تقرب کہ بھئی ایک اور کر دیں تاکہ اللہ تعالیٰ اور ثواب دے دیں چلو تین کر دیں تاکہ اللہ تعالیٰ اور ثواب دے دیں اگر اجر ثواب کی نیت ہے تب تو آپ جتنا چاہیں قربانی کریں کوئی مضاقہ کوئی حرج نہیں جسے کی نبی رہی سلام نے سو سو قربانیا کر ڈالی تھے اللہ اکبر لیکن اگر ایک قربانی ہم نے کیا پھر اس کے بعد بڑا پن دکھلانے اپنی مال اپنا مال اپنی دولت دکھلانے کے لئے یا کسی نے دو کیا ہے تو ہم تین کر دکھائیں ذرہ برابر کہیں اس میں ریاکاری آگئی اور ذرہ برابر اخلاص میں فرقایا تو اللہ رب العالمین کہ یہاں بہرال وہ قربانی رد کر دی جاتی ہے چونکہ اللہ تعالی کہ قربانی کے قبول کرنے کے لئے ضروری ہے کہ انسان کے دل میں تقوی ہو اخلاص ہو اسی لئے قرآن پاک آیت حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے اللہ رب العالمین فرمایا آدم کے دونوں بیٹوں نے اپنی اپنی قربانیاں پیش کی رب کے درب رب کے پاس رب نے ایک کی قربانی کو قبول کیا اور دوسرے کی قربانی کو رد کر دیا یعنی حابیل کی قربانی کو اللہ نے قبول کیا اور قابیل کی قربانی کو اللہ تعالی نے رد کر دیا اب قابیل کی قربانی جب اللہ نے رد کر دیا تو اس کو بڑا غصہ آیا اپنی اس توہین اور انسل پر بڑا چراغ پا ہوا غصے میں آ کر کے اس نے اپنے بھائی حابیل کو کہا لَا قْتُلَنَّ میں تجھے قتل کر دیکھو قربانی میں انسان کی اگر نیت میں فطور ہو تو کہاں جا کہاں تک مسئلہ پہنچ جاتا ہے حابیل قربانی دیا اخلاص قابیل قربانی دیا اخلاص نہیں حابیل کی قربانی اللہ نے قبول کر لیا اور قابیل کی قربانی قبول نہ کیا تو اب اس کو اور گشہ آ گیا اگر دل میں تقوی پرہدگاری ہوتی تو روتا گر گراتا احساس کرتا اللہ آپ میں کیا قصور کیا میری قربانی اللہ میری قربانی کو قبول کر لے لیکن دل میں اخلاص نہیں تھا التقوی نہیں تھا اسی لیے قابیل ندامت اور شرمندہ ہونے کے بجائے اپنی قربانی توبہ استغفار کے بجائے حسد میں آ گیا اور برائی میں شیطان مقترح کر دیا اپنے بھائی کہا لا قتلنک میں تجھے قتل کر دوں گا کیوں میری قربانی قبول نہیں کیا اللہ رب العالم نے فرمایا قابیل کے اس شیطانی پر میں تجھے قتل کروں گا تلوار اٹھایا حابیل نے کہا بھائی آپ کیوں مجھ کو قتل کر رہے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین اللہ تعالیٰ کے ہاں قربانی قبول کرنے نیکی قبول کرنے کے ایک بڑی عظیم ترین شرط ہے وہ کیا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین اللہ تعالیٰ تو قبول کرتے ہیں اپنے ان بندوں کی جن کے دل میں تقوی اور اخلاص ہوتا ہے جو متقین ہوتے ہیں تو پتہ یہ چل گیا کہ قبولیت کے لیے کتنا کافی نہیں کہ آپ جانور خرید کر کے لائیں خوب فربا تعدہ موٹا کریں اور پھر زبا کریں نہیں قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے دل میں اخلاص اور تقوی ہو اگر کہیں اخلاص اور تقوی میں کمی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی قربانی کو قبول نہیں کرتے جیسے کی قابیل کی قربانی کو اللہ تعالیٰ نے رد کر دیا اللہ ہم کو عمل کے توفق نصیف فرمائے اقول قولیہ دا واسقفر اللہ من کل دنبی وادو